بہت سارے ایمیلز اور میسیج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائیے آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جوڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وسائف کی ہے تو اگر آپ دوائی مانگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائز بھی جیادہ ہائی نہیں ہے دوائی مانگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس ایپ کر کے دوائی آرڈ کر سکتے ہیں اور جیادہ جانک اپنے دوسرے بھائیوں بہنوں کا خیال رکھیں ان کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ دوستو آج کا جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہر طرح کی بیماری سے نجات حاصل کرنے کا خاص عمل ہے یہ میرے حضرت کا بتا ہوا عمل ہے مجھے اپنے رب پر اتنا یقین ہے کہ جس طرح کی بھی بیماری ہوگی آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے نکل جائے گی کبھی کبھی بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جسم میں بیماری ہے لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو روحانی طور پر بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں اور جسمانی طور پر بھی مسائل ہوتے ہیں کسی طرح کی بھی بیماری ہو میدی کی ہو یا درد ہو سر میں ہاتھ میں پیر میں کچھ بھی مسئلہ ہو آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ جسم میں کہیں بیماری نہیں دکھے گی بہت ہی خاص عمل میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اس کو معمولی مت سمجھے گا اور یہ تمام ان لوگوں کی تسلی کے لیے بتا رہا ہوں کہ جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہو یا جن کے پاس مہنگے علاج کے پیسے ہی نہ ہو میری طرف سے اس عمل کو توفہ سمجھ لیں جس نے اس عمل کو کیا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس کو اللہ تعالی ضرور شفاہ آتا فرما دے گا آپ عمل کو نوٹ فرمالیں میں آپ کو عمل بتاتا ہوں عمل کوئی بھی اور کسی بھی طرف سے کر سکتا ہے اپنے لیے کریں کسی اور کے لیے کریں کوئی بھی کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد آیت القرصی اس کے بعد چاروں کل اس کے بعد چوتہ کلمہ چوتہ کلمہ کے بعد درود ابراہیمی دوستو اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ سب آپ نے ستر ستر مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ کو میں بتا دوں کہ یہ سب اسی ترکیب سے پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ویسے لائن سے پڑھنا ہے سب سے پہلے ستر بار سورہ فاتحہ اس کے بعد ستر بار آیت القرصی اس کے بعد ستر بار چاروں کل اس کے بعد ستر بار چوتہ کلمہ اس کے بعد ستر بار درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ستر ستر مرتبہ پڑھنا ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بارش کے پانی پر اگر آپ کو بارش کا پانی کسی طریقے سے مل جاتا ہے تو وہ میں کہوں گا کہ لازمی حاصل کر لیں کیونکہ یہ عمل اصل میں بارش کے پانی کا ہے جہاں بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور آپ وہاں رہتے ہیں تو آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ بارش کے پانی پر کیا گیا یہ عمل فٹا فٹ اثر کرے گا انشاءاللہ اس پر بھی کرے گا جو میں آپ کو بتاؤں گا اگر بارش کا پانی نہیں ملے تو کوئی پریشانی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے پیور منرل وارٹر لینا ہے پیور منرل وارٹر لے لیں اور جو آپ کو بتایا ہے وہ سب پڑھ کر پانی پر دم کر دیں اور مریض کو پلا دیں اور کوشش کریں بارش کا پانی آپ کو کہیں سے مل جائے اور وہ اکھٹا کر کے رکھ لیں اور یہ عمل ایک ہی بار کریں انشاءاللہ ایک بار میں فائدہ ہو جائے گا لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ بارش کے پانی پر اگر کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر کے پاس چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آج کل اتنے دو نمبر ڈاکٹر ہیں انٹرنیشنل نیوز میں بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے خبر پڑی ہے کہ انڈیا میں سیاست دانوں کے بعد دو نمبری میں نام ڈاکٹروں کے آتے ہیں از تکفر اللہ از تکفر اللہ لیکن آپ لوگ یہ عمل کر لیں ہر طرح کی بیماری سے نجات کے لیے انشاءاللہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں بہت یقین سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ضرور اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے اور میں آپ کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں آمین سمہ آمین